ملک صاحب آپ کے پاس سٹوری ہے کہ ہم فی کس کتنے پیسے اپنے عوام کی صحت پر لگاتے ہیں پرائی کیوبا کی ثرڈ ویڈ سے بات کرتے ہیں نا ایک ہزار ڈالر نہ سال کا لگاتا ہے صحت پر کیوبا لگاتا ہے انڈیا لگاتا ہے سیونٹی تھری اور ہم لگاتے ہیں فورٹی ڈالر دنیا میں پاکستان کے لیے صحت سب سے لویسٹ ہے میں کاغزوں میں پروو کر سکتا ہے ایڈوکیشن اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے یہ جو موت جو ہے پھیل رہی ہے اس پہ کیا آپ کے پاس فیکٹس ہیں پاکستان میں کیا پرسنٹیج ہے اور کیا اسٹی میشنز ہیں دیکھیں پہلے تو اس کا کرونا پہ کمنٹ کرنا ہے ضروری ہے جو انٹرنیشنل ادارہ ہیں جو ریکنگائز ادارہ ہیں اس میں ایک وشنٹن یونیورسٹی امریکہ کیا اس کا ایک ہیلتھ ادارہ ہے اس کے مطابق انڈیا میں اس وقت ایوریچ چل لی ہے تین ہزار بندہ مر رہے روز کا وہ کہہ رہی ہے یہ تیرہ ہزار تک جا سکتا ہے ڈیلی ڈیلی میں ایک دن کی بات بتا رہا ہوں وہ سب کونٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان اس وقت جو سچیویشن ہے وہ کہہ رہے ہیں اسے ڈبل ہو سکتا ہے پاکستان میں میرا دن نہیں کہا رہا ہوں میں الفاظ استعمال کروں کتنے لوگ ہو جائیں گے اتنی صورتیں آرہ ہیں اور اس وقت بھی پاکستان میں اگر دو سو بندے کو کرونا تصمی پانچ بندے مارے ہیں جو دنیا میں ہائیسٹ ہے تو یہ تو فیکٹ ڈو پائنٹ فائی پرسنٹ ڈیتھ ریٹ ہے ڈو پائنٹ فائی اسی لیے میں نے کہا دو سو میں سے پانچ اچھا ریاست ہوگی ماں جیسی یہ کس نے کہا تھا اور کیوں کہا تھا اور کس ملک کے لیے کہا تھا وہ سوتیلی ماں جیسی کہا تھا انہوں نے آپ کو غلطی بجیر غلطی لاتی تھی اچھا اب ایسے دیکھیں ہم کتنے بے وکوف ہیں ہم نے گی کھا کے سگرٹ پی کے چھے سو پچاس ارہ روپے اب ضائع کر دیتے ہیں صرف اپنے دل کے مراز کے پیپروں کی بیماری سے ہم نے لوگوں کوئی ایڈیوکینٹ نہیں کیا کہ بھائی سگرٹ چھوڑ دو گی کھانا چھوڑ دو سی سو پچاس ہرب ہم اس پہ لگا دیتے ہیں بعد یہ پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے پریورٹیز ٹھیک ہیں اس پہ سیاست کریں اور یہ گنبی لڑائی بند کر کے کوئی ہمارا کام بھی کر دیں پاکستان نہ کچھ دنستہ یا غیر دنستہ جن میں ملانا فضل رمانا ملک کے خالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں کل بھی انہوں نے جو ایک گفتکو کی میں وہ الفاظ دھران نہیں سکتا دھران نہیں سکتا ان کا یہ ہے کہ اس ملک میں افرہ تفری پھیلے اور ملک امن کی طرف نہ جائے اور اس کے لیے اب عمران حاں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کے ہوتے ہوئے ان کے اہم ترین اداروں کی تضلیل بند ہوگی یا یہ جاری رہے گی نائلی اگر نائل کمدور اگر حکومت کمدور اگر ادارے کمدور تو پھر صاحبی وچارہ کی کرے تھنڈا پانی بھی مرے تو میں بڑی صاحب کون سے یہی پوزیشن لے رہا ہوں میں ملک صاحب دوبارہ یہ اکرد کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ کانٹینیو کر رہا ہے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تائی صاحب پھر عوام کہا جائے مجھے بتایا عوام سری لنکا چلے جائے آج سننے اپنا طریقے لبیک پھر عوام سری صاحب نے خود کہا نا دینا ہم نے ان پر لگا دیئے پابندی اور پابندی لگا گی سپریم کورٹ خبریں جو آئی دی آج سننے انہوں نے اپنا وزارت داخلہ میں درہاز دی ہے اور وزارت داخلہ کی خوبصورتی ہے پاکستان میں صرف کام نہیں تھے آج انہوں نے بورٹ بنا دیا اور کل انہوں نے جلاس بلا لی ہے مجھے لگتا کہ کل پر سنن کی پابندی ختم ہو چاہی میں پابندی کے ہاتھ کو اور مخالفت میں بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں یہ حکومت جو پوزیشن لیتی ہے اس کے بعد یوٹن لے لیتی میں خود کہہ رہا ہوں دیکھیں اس غریب عوام کو جس کے جسم پہ تن پہ لباس نہیں پورا پیٹ میں روٹی نہیں چارہ سو پچاس عرب اور پھر آپ نے پندرہ سو عرب یہ عوام کی خال ہی اترے گی نا بجلی مہنگی ہوگی تو عوام کی خال یہ جنہوں نے معاہد یہ کی ہیں یہ کیوں ملک سے باگتے ہیں آج قومی اخبار ایک ہمارے قومی اخبار میں میرے پرانے کلیگ ہیں جوید چوری صاحب ان کا ایک عالم چکا ہے جس میں انہوں نے ایک خبر بریک کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے یو اینو کے نیٹو کے کسی افسر نے ان کا نام ہے سٹیفنو کونٹے کارو انہوں نے اس ملک کی ایک بہت اہم طاقتور شخصیت کو بتایا کہ ہم یہاں ویسپا کا یہ ان کی تصویر ہے کہ ہم یہاں پر ویسپا کا پلان لگانا چاہتے ہیں انہیں کہا گیا کہ جناب کسی بندے نے ان کو آ کر کہا کہ جناب آپ کو اتنی رشوت دینی پڑے گی جب ان کو پتہ کر رہا کہ بندہ کون ہے تو انہوں نے اس عالی ترین شخصیت کو انڈریکلی یا ڈریکلی انفارم کیا کہ وہ محترمی ساکدار صاحب جو وہ پیسے مانگ رہے تھے یہ اب مجھے بتائیں ایک خام کہتے ہیں کہ ادھر ایکانومی بڑھے گی تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا باہر سے انویسٹر رہا رہا ہے اور آپ کا وزیر اس وقت کا خزانہ اس سے پیسے مانگ رہا ہے تو پھر میں کس کے خات پر اپنا لہو تلاش کروں وہیں میری بھی تو رہنمائی کریں ایک بندہ انویسمنٹ کر رہے آ رہا ہے پاکستان میں آ رہا تھا لوگوں کو لوگوں کو یہ ملے گی روزگار ملے گا اور ملک صاحب آپ کا اس وقت کا طاقتور ترین منسٹر اسے کیٹ بیک مانگ رہا ہے یہ بات تو آپ کے سامنے ہوئی تھی نا کہ جناب اورنج ٹین نہ ٹرین نہ بنائیں یہ پانچ گناہ قیمت پر بنا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں دیکھیں وہ ساری چیزیں آفی ریکارڈ تھی لیکن یہ گفتگو میری اطلاعات کے مطابق ہی ہوئی ہے لیکن بدقسم نکائی صاحب میرا موقع یہ ہے کہ ہم نے ساری عمر ان چوروں ڈاکوں کی نشاندہ ہی کرنی ہے ان کو پکڑنا کے لیے قانون کا بنے گا بٹی صاحب پکڑنا یہ متبادل کے طور پر they are being put as a متبادل again شباز شریف صاحب کو انہوں نے سننے ایک ایک سننے یہاں پہ پونے دو سو روپے کی سبسٹی چاہیے اس اورنین ٹرین پہ جس کے کیک بیکے کھا کے لوگ نکل گئے دو سو ساٹھ روپے کی ہمارے دو سو ساٹھ روپے کی یہ معمولی بات ہے اچھ نہیں نہیں وہ دوارہ آرہے ساٹھ ریس کے ساتھ آئیں گے اس کا مطلب ہے آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں ہمارا خون نچوڑ کے بل لیں گے بٹی صاحب یہ جو ٹرین چلنی ہے یہ ٹرین چلنی ہے لاہور میں 27 کلومیٹر مگر لوزرہ کا پنجابی بھی اس کے لیے ٹیکس دے گا چکوال کا مسکین بھی اس کے پیسے بھرے گا کیوں کہ کھا کے نکل گئی یہ پارٹیاں چکوال کا مسکین بھی اس کے لیے ٹیکس دے گا